جائن دوستو میں ہوں میجر گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ دوستو یہ ایک بات تو ہے یہ قسمت کا کھیلا کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے انگریزی میں اس کو لک کہہ لیجئے فیٹ کہہ لیجئے ڈیسٹنی کہہ لیجئے جس دیش نے بھارت کے ساتھ کیا پنگا اس کی وات لگ گئی آج دو دیش ہیں جس کے بارے میں میں میجرلی رائٹ میں بات کروں گا اس ویڈیو میں بات کروں گا پہلا ہے پاکستان اور دوسرا ہے کینیڈا دوستو پاکستان سے کچھ بڑے انٹریسٹنگ آنکڑے سامنے آئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان آنکڑوں کو پھر اس کو ڈسکس کریں گے اور پھر کینیڈا کے آنکڑے اور پھر کینیڈا کا ڈسکسن پاکستان میں بولا ہے کہ ساپ پیسے نہیں ہیں پیسے بچاؤ اسی لیے جو فلائٹ میں فرسٹ کلاس ٹراول کر سکتا ہے وہ صرف پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس ٹراول کر سکتا ہے جو فرسٹ کلاس کا ٹراول ہوتا ہے نا انٹرنیشنل ایئر لائنز میں فرسٹ کلاس بزنس کلاس پریمیم اکانومی اکانومی یہ چار کلاسز ہوتی ہیں اکثر جو جو کی ایک یوں نا ایک انٹرنیشنل کیریئر میں ہوتی ہیں ڈومیسٹک میں تو فرسٹ کلاس ہوتا نہیں ہے یہاں پہ انڈیا میں تو کم سے کم نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کہیں باہر جائیں گے آپ کو دیکھے گا ایسا فرسٹ کلاس بزنس کلاس پریمیم اکانومی اکانومی اب پاکستان نے اس کے حساب سے بتا دیا کہ کون کس میں ٹراول کر سکتا ہے تو پورے پاکستان میں جو کہ چوبیس پچیس کروڑ کا ملک ہے وہاں کے جو حکمران ہیں وہاں کے جو بوسز ہیں ان کا یہ ہے کہ صرف راشتھپتی اور چیف جسٹس یہ فرسٹ کلاس میں ٹراول کریں گے پردھان منتری سینٹ کے جو چیئرمن ہیں منتری ہیں سروس چیفز یعنی کی آمی نیوی اور اے فورس کے پاکستان کے چیفز ایمین ایز ممبر آف ناشنل اسیمبلی یہ سب کریں گے بزنس کلاس میں ٹراول اور باقی سارے لوگ اکانومی کلاس میں ٹراول کریں گے فورن ٹراول اللہ اولی فور ابلگیٹری وزٹس ان ان اکانومی کلاس جو ودیش جائے گا اس کے لیے پہلے اس کو پرمیشن لینی پڑے گی اور پھر جائے گا پھر وہ اکانومی کلاس میں ہی جائے گا باقی لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں بات لیکن پاکستان نے دوستوں جو بیچ میں ایک لوپول چھوڑ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو نون ابلگیٹری وزٹس ہیں یعنی کہ آپ کو ضرورت نہیں جانے کی لیکن آپ پھر بھی جانا چاہتے ہیں انویسمنٹ وہاں پہ ہیں بچے وہاں پہ ہیں پڑھ رہا ہیں تو یہ لوپول چھوڑ دیا کہ اگر نون ابلگیٹری وزٹس ہیں یعنی کہ آپ کا ابلگیشن نہیں ہے جانے کا وہاں پہ لیکن پھر بھی آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سپیشل پرمیشن لیں گے اور سپیشل پرمیشن کے ہی ساتھ آپ وہاں پہ پہ پھر جا سکتے ہیں فائیو سٹار ہوتل میں کوئی نہیں رہے گا سپورٹ سٹاف کوئی نہیں لے جائے گا جب تک کہ بلکل ضرورت نہ ہو اور جو پاکستان کے مشنز ابروڈ ہیں وہاں سے سٹاف لیا جائے گا یہاں سے کوئی ٹرائول نہیں کرے گا ٹیلی کانفرنسنگ پریفر کری جائے گی ان وزٹس کے لیے جو کی سرکار سے فنڈڈ ہیں اگر خود پاکستانی سرکار فنڈ کر رہی ہے کوئی وزٹ جو اس کو کرنی پڑ رہی ہے مشکل سے فنڈ تو کیا وہ چیز کیا وہ لوگ ٹیلی کانفرنسنگ سے یعنی کی ویڈیو کال سے وہ معاملہ سلٹا سکتے ہیں کہ نہیں کہ خود جانا ضروری تو نہیں ہے یہاں پہ پی ایم نے اپروول کرا ہے کیابنٹ منسٹر کے لیے جو اپروول پروسس ہے جو کرے گا ایمین ٹو سے کیابنٹ منسٹر اور منسٹر کے لیے پی ایم اپروول کریں گے سیکیٹری اپروول فور افیشلز بلو گریٹ ٹوینٹی ڈیلیگیشنز اوور تھری میمبرز نیٹ پی ایم اپروول ویا فورن آفیس بھائی یہ پاکستان ہے پرائیم منسٹر اپروول کرے گا کیابنٹ کے لیے واللہ حبیبی تم کتنی خوبصورت ہوتی پرائیم منسٹر اپروول کرے گا کیابنٹ میمبر کے لیے منطری اور سیکیٹری اپروول کریں گے افیشل کے لیے جو بلو گریٹ ٹوینٹی ہیں پی ایم کا بتا دیا سب کا بتا دیا لیکن حبیبی آرمی چیف کا نہیں بتایا کیونکہ کس کی ایسی اوقات ہے جو کی آرمی چیف کا وزٹ اپروول کرے بول تو دیا ہے انہوں نے کہ آرمی چیف جائے گا بزنس کلاس میں یہ لوگ پتا ہے کیا کریں گے آرمی چیف جب جائے گا جائے گا فرس کلاس میں آپ دیکھ لینا بزنس کلاس کا ٹکٹ بک ہوگا اور وہاں سے یہ لوگ لائزن کر کے یا کیش میں پیسہ دے کے آرمی چیف کو اپگریڈ کر دیں گے بھائی صاحب راشت پتی پاکستان کا پیدل جا سکتا ہے آرمی چیف تو فرس کلاس میں جائے گا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ورنہ ان کے پاس جیٹس کی پوری فلیٹ ہوتی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے کی کمی ہیں بھائی ورنہ ان کے پاس پوری جس کو کہتا ہے لیکشری جیٹس کی فلیٹ ہوتی اور آرمی چیف اس میں جاتا ہاتھ میں ویسکی کا گلاس لے کے اورڑ رہا ہے سٹائل سے یہ ہے پاکستان عوام کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ای نیوے اب دوستو مدہ کیا ہے مدہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف والے آئے پاکستان اس وقت بھی پاکستان میں ہیں اور ایک سٹاف لیول اگریمنٹ ریچ ہو گئی ہے کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے تین ارب ڈالر میں سے ایک سوہ ارب ڈالر کا پہلے لیکن وہ جا کے جو بورڈ ہے ایم ایف کا وہ اپروف کرے گا وغیرہ 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 تو پاکستان میں کچھ راحت کی سانسیں آئیں یہ پیسہ جائے گا کہاں پہ دوستو کئی سارے سوال جو ہے نا یہ نکلے ہیں اور کچھ سوال جاننا بہت ضروری ہے لوگ ایسا کہتے ہیں یہ میڈیا میں نہیں آیا ہے لیکن پاکستانی سوشل میڈیا پہ یہ بات گھوم رہی ہے بڑی تیزی سے کہ ایم ایف والوں نے پوچھا کہ تمہاری فوج کا جو خرچہ ہے بھائی وہ کہاں سے نکال رہے ہو تم تو کہہ رہے یہ جہاز خریدا یہ سامان خریدا ایسا خریدا ویسا خریدا کتنے جرنیل ہیں تمہارے پاکستانی آرمی میں کتنے جرنیل ہیں کتنے جی ایچ کیو راول پنڈی میں بیٹھتے ہیں کتنے بورڈر پہ ہیں پورا میٹر کیا ہے اور ان کی پینچن ہے پاکستان ایک اکیلہ دیش ہے دنیا میں اور دو چار ہوں گے اکیلہ تو نہیں کہنا چاہیے مجھے لیکن دو چار ہوں گے پاکستان جیسی نمون ہے ملک جہاں پہ فوجیوں کی جو پینچن ہے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پینچن ملتی ہے وہ سیویلین فنٹ سے جاتی ہے فوجی فنٹ سے جاتی نہیں دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ سب ہمارا تو بجٹ بہت کم ہے اور یہ انڈیا ہے جس کو پتہ نہیں کیا جنگی جنون سوار ہو رکھا ہے اور انڈیا کا اتنا بڑا بجٹ ہے پاکستان کا بھی اپنی اوقات کے حساب سے بھائی ٹھیک ٹھاک ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ پینچنز کا بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پینچنز فارم او ویری لارج بلک اوف دی دیفنس بجٹ بھارت میں تو دیفنس منسٹری کا وہ پارٹ ہے دیفنس منسٹری کے جو بجٹ آتا ہے اس کا پارٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ صاحب ہمارے تو کرچے نہیں ہیں یہ تو انڈیا ہمارے سر پر ناچتا رہتا ہے اس لیے ہم ریٹیلییشن میں کرتے ہیں تو یہ پاکستان کا جھوٹ ہے دوستوں پاکستانی قوم کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی وارٹ لگ گئی ہے اور آپ کو 1.1 یا 1.2 بلین کا دوبارہ پیسہ ملنے والا ایم ایف سے اور اوپر والے سے بھاگوان سے میں پراتھنا کرتا ہوں کہ یہ بھاگوان جلدی سے جلدی پاکستان کو 8-10 ارب ڈالر اور دے دے میں چاہتا ہوں بھارت نے تو یہ بولا ہے بھارت کے فورن منسٹری نہیں کے ساتھ یہ اس پہ استعمال کر رہے ہیں اس پہ استعمال کر رہے ہیں ڈیفنس پہ استعمال کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں بھارت کو اوبجیکشن نہیں کرنا چاہیے بھارت کو الٹا یہ لابی کرنی چاہیے ایم ایف سے اور اگر بھارت کو پیسہ دینا پڑے ایم ایف کو تو بھارت پیسہ دے کہ ان کو دبا کے پیسہ دو پاکستانیوں کو ان کو جتنا پیسہ چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا ہتھیار ہے پاکستان کے خلاف کیونکہ پاکستان کے عمران خان یہی تو بات کہتا ہے اور عمران خان غلط نہیں کہتا ہے عمران خان کہتا ہے اوپر بیٹے سب چون ہیں تو مجھے پہلے لگا کہ جیسے سارے پولٹیشنز کہتے ہیں سارے نیتہ کہتے ہیں عمران خان بھی وہ بکواز کر رہا ہے لیکن بکواز نہیں کر رہا ہے عمران خان عمران خان بکواز نہیں کر رہا وہ سچ بول رہا ہے کیونکہ دیکھئے صاف سیری بات ہے اب یہ تین ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں وہ تین ارب ڈالر گائب ہو جائے گا اور کوئی پاکستانی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ بھائی تین ارب لیے تھے یہ واپس کرنے ہیں اگر آئے ہیں لگے کہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کوئی اکاؤنٹنگ تھوڑنا ہو رہی ہے اندھا کنان ہے ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ بس یہی ہو رہا ہے اب پاکستان کہہ رہا ہے ایم ایف سے کہ بھائی ہم تو بہت ایک لمبے پروگرام میں جانے کو تیار ہے لمبے پروگرام میں جانے کو تیار ہے یہ پاکستان نے افیشلی بول دیا ایم ایف کو لیکن کیا یہ صدھار کریں گے اپنی اکانومی میں اور جو بار بار امران کھان کہہ رہا ہے کہ ان کو پیسہ دیتے ہو وہ جاتا کہاں پہ ہے یہی سوال تو پوچھ رہا ہے امران کھان امران کھان دیکھیں جو لوگ کہتا ہے نا امران کھان نے منع کر دیا منع اس نے کرا لیکن اس نے منع کیوں کرا ایم ایف کو کی کیونکہ وہ کہتا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ چوری کمینڈ ڈیٹ ہے پہلا اس کا یہ پوئنٹ ہے جو کی ہے دنیا کو پتا ہے چوری کمینڈ ڈیٹ ہے چلو دوسری بات امران کھان یہ کہتا ہے کہ یہ لون لینے کا سلسلہ کب ختم ہوگا کیونکہ آپ تو لون لیتے جائیں گے اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کساب چلو آپ نے لون لیا مانا کہ تین ارب ڈالر دے دیا آپ یہ دکھا سکتے ہو یہ روڈ بنی ہے یہ سکول بنا ہے اتنے اور گھروں کو بجلی گئی ہے اتنے ہم نے نوکنیاں بنا دی ہیں لوگوں کی اتنی نوکنیاں اور لوگوں کو مل گئی ہیں اور پاکستان کی ترقی میں اس تین ارب ڈالر نے یہ جو ہے یوگدان دیا ہے یہ کانٹریبیوشن ہے اس تین ارب کا یہ تین ارب دوستوں یہ آئیں گے دیکھ لینا پاکستان سے آئیں گے اور پاکستان سے یوٹن لے کے انہوں نے لندن جانا ہے انہوں نے دبائی جانا ہے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ پاکستان میں ابھی گرمہ گرم خبر ہے آئی ایم اف آگیا آئی ایم اف آگیا اور سارے بھنگلے ڈال رہے ہیں سٹاف لیول اگریمنٹ ہم نے ریچ کر دی اور پاس پیسے ملنے ہی والے ہیں او بھائی ایک عام پاکستانی کا اس پیسے سے کیا لینا دینا آج تک کوئی نہیں بتا پایا دوسری کینیڈا کی وات یہ ہے بھائی کینیڈا کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی پکا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کینیڈا میں ریسیشن ہو جائے اور number of companies applying for bankruptcy is increased rapidly with over 800 applications in january alone یعنی کی january کے مہنے 2024 january میں 800 Canadian companies ہیں جنہوں نے بولا ہے ہم bankrupt یعنی کی کڑکی کے لیے انہوں نے application دے دیا ہے 2023 میں 40% increase تھا bankruptcy کا filed in Canada اور یہ سب سے زیادہ ہے پچھلے 13 سال میں مبارک اور جسٹن ٹرودو تم نے اپنی پوری دیش کی واٹ لگا دیے تم نے پوری دیش کی واٹ لگا دیے بیٹا نجر 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 حردیب سنگھ نجر حردیب سنگھ نجر خالستانی آ رہا ہے مزا یہ ہی ہے یہ Canada ہی بن گیا خالستان یہ دیکھو pandemic کے دوران companies were provided with an interest free loan of 45,000 dollars with a deadline for repayment of january small companies hold approximately 33% of Canada's GDP shares سنیئے سنیئے بھائی ساب سنیئے ان کا 1.1% decline in the third quarter فیلحال کے لیے ایک decline ہو گیا ایک quarter میں اگلے میں decline نہیں ہوا Canada بال بال بچ گیا اگر دو بار اس کا ہو جاتا economy contract دو بار ایکانومی جو ہے پیچھے ہٹ جاتی اس کے تو اس کو officially پھر یہ recession کہہ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ Canada میں recession ہو رہا ہے اچھا پھر باقی اور چیزیں لکھی ہیں ہم وہ بات نہیں کریں گے لیکن دوستو یہ بات کرنا بہت ضروری ہے جسٹن ٹرودو کو بولو کہ دیکھو بیٹا تم تو کرسی چھوڑو کیونکہ تم دماغ سے پیدا لو اور دوسرا جو بندہ ہے پیر پولیور کیا نام اس کا پرناؤنس کر پاتا اس کو لو اگر آپ کو Canada میں دریہ دلی دکھاتے ہو نا کہ کوئی بھی خالستان آجائے جو بھی بچارہ ٹوٹا پھوٹا ہے یہ کوئی ٹوٹے پھوٹے نہیں ہے سب جھوڑ بول کے Canada کے سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ بوجھ ہے Canada کی economy میں آپ کو Indians چیئے میں Canada کو بولتا UK کو بولتا US کو بولتا ہوں India میں پوری فوج کھڑی ہے انجینئرز کی top class world class انجینئرز 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 top class scientists research analysts top class doctors وہ نہیں لینے ہمیں تو خالستانی چاہئے خالستانی وں سے مزا آتا ہے کیونکہ جگمیت سنگھ نے بول رکھا ہے کہ ساڈک کالستانی پراج آئیں گے تب Canada کی کسمت بدلے گی بدل گی کسمت recession سے بیٹا اتنی دور کھڑے ہو تم اتنی دور دو quarter تمہاری economy اگر پیچھے جاتی ہے decline میں جاتی ہے contract کر جاتی دو quarter تمہاری وٹ لگ جائے گی تمہاری پتہ نہیں لگے گا تمہاری پتہ نہیں لگے گا ابھی بھی موقع ہے کورسی چھوڑو جسٹن ٹرودو کان پکڑو کونے مرگا بن جاؤ دوسرے بندے کو لے کر آؤ اور economy اپنی واپس line میں لگاؤ اور economy کے لیے تمہیں چاہیے top class man power اور جو man power جس کو تم top class سمجھتے ہو نا خالستانی جو جھنڈا لے کے drug dealing خالستانی contract killing خالستانی when I say contract killing they take money on they take a contract for killing people that's what I mean by contract killing right یہ خالستانی یہ تمہارے ملک کو دوبار دیں گا اور تمہارا ملک کو ڈوب رہا ہے دیکھ لینا